موسیقی علامہ اقبال اوپر یونسٹی کے سینٹر فار لینگویجیز اینڈ ٹرانسلیشن سٹڈیز کے پروگرام زبان و ترجمہ کے ساتھ صفترشید حاضر خدمت ہے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب قاسیم یاکوب صاحب اور آج ہماری پہلی مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر ناصیر عباس نیر صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز ناصیر صاحب سے کرتے ہیں یہ پائی ہے کہ تراجین تو کونٹیٹی کے اعتبار سے بہت معقول پچھلے سو برس میں اور خصوص پچھلے بیس پچیس برسوں میں عدوی تراجیم اور ہر طرح کے ترجمہ خاصہ آ چکا اور اس کو سرہا گیا تو اب احساس اس کا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کونٹیٹی تو ہمارے پاس خاص ہی آ گئی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھا جائے کوالیٹی کو تو اس کی بھی کئی پیرامیٹرز ہیں کیونکہ عمومن یہ دیکھنے میں آتا ہے جب کوئی ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے تو جب اس پر تفسرہ آتا ہے تو ترجمہ کی تعریف کی ہوتی ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اصل مطن کو دیکھے بغیر ترجمہ کو کیسے پرکھا جا سکتا ہے تو ترجمہ کو پرکھنے کے بھی کوئی اصول ہیں بہت شکریہ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اس وقت پاکستان میں اردو میں خاص طور پر بہت زیادہ تراجم ہو رہے ہیں اور اس میں ہر طرح کی کتابیں ہیں جیسے فکشن کی کتابوں کے بہت تراجم ہو رہے ہیں جیسے ہیلپ کی کتابیں ہیں ان کے بہت تراجم ہو رہے ہیں علمی کتابوں کے بہت تراجم ہو رہے ہیں تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ترجمہ کی جو مارکیٹ ہے اس میں ایک طرح کا بھوم آیا ہوا ہے یہ بہت درست ہے لیکن ان میں سے جو میاری تراجم ہیں ان کی تعداد بہت کام ہے اب ان تراجم کو جو پڑھنے والے ہیں زیادہ وہ عام لوگ ہیں تو وہ تو اس کا جو میار ہے اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اب دو چیزیں اس سسنے میں بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہیں ایک تو یہ کہ جو تراجم آتے ہیں ان پر جو ریویو آنے چاہیے وہ ایکسپارٹ کے ریویو آنے چاہیے یعنی کتنی بھی کتابیں ترجمہ ہوتی ہیں ان پر ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کچھ ایکسپارٹ ہونے چاہیے جو ترجمہ کو سمجھتے ہوں جو اریجنل ٹیکسٹ ہے اس کو اور جو ترجمہ کیا گیا ٹیکسٹ ہے ان دونوں کا تقابل کریں اور پھر یہ بتائیں کہ وہ ترجمہ کس میار کا ہے کتنا وہ مطن کے ساتھ وہ فیت فول ہے کتنا اسے دور جاتا ہے مجھے کئی دفعہ کچھ کتابوں جو ترجم دیکھنے کا اتفاق ہوتا جب میں نے میرے پاس وہ اریجنل کتابیں بھی تھی تو اس زمانے کے بڑے مشہور مترجم جن کی بے شمار کتابیں شائع ہوئی ہیں جب میں نے دیکھا تو انہوں نے کئی پیراگراف کے پیراگراف چھوڑے ہوئے تھے اور کئی جملوں کے ترجم انہوں نے غلط کی ہوئے تھے اسی طرح بعض میں نے دیکھا بہت کتابیں مشہور ہوں جو فکشن کی کتابوں کے ترجم ان میں بھی یہی حال میں نظر آتا ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ نظام نہیں ہیں کہ جو ترجم ہوتے ہیں ان پر ایک جو ماہرین ہیں ان کے ایک ریویو آنا بہت ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ترجمہ ہے یہ شاعری کی طرح نہیں ہے شاعری کی آپ کے اندر ایک فطری صدایت ہو سکتی ہے شاعری میں آپ کو الہام ہو سکتا ہے الکا ہو سکتا ہے کوئی خیال ایک ایسے طریقے سے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے جس کی آپ وضاحت نہ کر سکیں کیونکہ جن چیزوں کے وضاحت نہیں کر سکتے پھر آپ اس کو ایک جو ایک انسانی دنیا سے اوپر کی دنیا آپ اس سے منصوب کر دیتے ہیں لیکن ترجمہ میں ایسا نہیں ہے ترجمہ میں کوئی الہام نہیں ہوتا ترجمہ میں کوئی الکا نہیں ہوتا آپ کے سامنے ایک ٹیکسٹ ہے اور آپ نے ترجمہ کرنا ہے اور ترجمہ سارے کا سارا ایک اقتصاب بھی عمال ہے اب ہمارے ہیں چونکہ ترجمہ سکھانے والے وہ ادارے برائے نام ہیں ابھی ڈاکٹر غلام علی صاحب نے گجرات میں یہ ادارہ قیم کیا اس کی کافی خدمات ہے اب اپن انسٹی میں بھی جہاں بیٹھے ہیں یہاں انہوں نے شروع کیا ہے لیکن مجموعی تو اوٹ پوچ کی ادارے ہمارے ہیں بنایا گیا جیسے کراچی میں بنایا گیا ادارہ تعلیف و ترجمہ پنجاز انسٹی میں ادارہ تعلیف و ترجمہ بنایا گیا انہوں نے کچھ تراجم تو شائع کیے لیکن جو مترجمین بقاعدہ تیار کرنے تھے وہ نہیں کیا جا سکے جس طرح اکڈیمک رائٹنگ کو سیکھنا پڑتا ہے اب تو لوگ کریٹیو رائٹنگ کو بھی سکھاتے ہیں اور وہ بری چیز نہیں ہے کہ کریٹیوٹی آپ کے اندر کریٹیوٹی کی صلاحیت آپ کے اندر فطری ہو سکتی ہے لیکن اس کو آپ نے ظاہر کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو تربیت کی ضرورت ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے تو ترجمے میں تو آپ کو سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے آپ کو دوسری زبان سیکھنے پڑتی ہے آپ کو ترجمے کے جو نظریات ہیں وہ سیکھ جاننے پڑتے ہیں اور ترجمے میں جو لسانیات کا بہت بنیادی کی طرح ہے تو جب تک آپ کے ہاں جو ایسے ادارے موجود میں نہیں آتے جو بقیدہ مترجمین تیار کریں تو ترجم کے میار کا یہ حق آئے گا اس سے پہلے بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں جو اچھے مترجمین رہے ہیں وہ مطلب انیسویں صدی سے لے کر آگے تک جیسے حسن اسکری صاحب تھے انیات اللہ دیلوی تھے اور پھر آپ کو پوری نیک ترجمے کی عزیز احمد نے کئی ترجم کیے یا شاہد امید ہیں یا محمد صلیم اور رحمان ہیں یا محمد 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 ہیں تو انہوں نے سب کیے لیکن یہ وہ لوگ تھے جو باقی کسی شعبے میں جن کا ایک طرح سے انہوں نے ایک مہارات اصل کی ہوئی تھی جو دونوں زبانوں میں لکھا کرتے تھے ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جن کا جو ذریعہ ظاہر ایک سے زیادہ زبانیں تھی وہ جانتے تھے تو انہوں نے تو خود اپنے تجربے سے ادمی ظاہرے کچھ کتابوں سے سکھتا ہے کچھ اسازہ سکھتا ہے اور کچھ ذاتی تجربے سے سکھتا ہے لیکن اب اور اس لیے وہ چند ایک طرح آئے لیکن اب چونکہ ترجمے ہیں ترجمے کے ایک طرح کی مارکیٹ ہے اور زیادہ ترجمے ہو رہے ہیں اس لیے میرا خیال ہے اس مثال کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس طرح کے دو چار لوگ اب بھی ہیں جیسے آسین بخشی ہیں وہ اچھے ترجمے کرتے ہیں لیکن ہم باقیوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ باقاعدہ ترجمہ کرنا لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں اور جو ترجمے ہو رہے ہیں ان پر ایک اچھے غیر جانبیرانہ معروضی اور ماہرانہ ریویو نہیں آتے تو یہ صورتحال رہے گی جو اچھے ریویو ہوتے ہیں وہ خود بخود جو بورے ترجمے ہوتے ہیں خراب ترجمے ہوتے ہیں ان کو الگ کرتے ہیں اور اچھے ترجموں کی جگہ بناتے ہیں اچھا بات بلکہ ریویو سے آپ نے صحیح بولا ایک لحاظ سے کہ ریویو ہی ہیں اس کی جیسے ایک تاثراتی تنقید ہم کہتے ہیں اور ایک باقیدہ ایک معروضی تنقید کا جیسے ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے جو آپ کی بات سے محقص کر رہا ہوں کہ معروضی انداز میں اور جو اہل لوگ ہیں ان کے ترجم کا جائزے آنے چاہیے تنقید آنے چاہیے ترجم پر اور آپ کی بات سے یہ اگر تجویز بھی ایک لحاظ سے آ رہی ہے کہ ایک پورا ادارہ بھی دارو ترجمہ ایک پورا اگرچہ شعبہ قائم ہے مقصدران میں یہ شعبہ قائم ہے اکیڈمی آف لیٹرز وغیرہ میں مختلف اداروں میں جامعات میں قائم ہے ایک ترجمہ کا سنٹر جو ہے جو تراجم مترجمین کی رہنمائی بھی کرے اور تراجم کا جائزہ بھی لے اور اچھے ٹیکسٹ کو سامنے بھی لائے تو ایک بازابتہ ادارے کی بھی آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے ایک لحاظ سے ملک میں دیکھیں ادارے کی تو بالکل ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جو ریویو کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی اپٹیڈنگ ہونی چاہیے ایک آدمی اگر تراجم پڑھ رہا ہے تو وہ اگر آپ نے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہ میں نے بیس کتابیں ترجمہ کیوں ہی پڑھیں تو میں اہل ہو گیا ترجمہ پر ایک راہ دینے کا یہ درست نہیں ہے جیسے بحثوں لوگوں تو جو کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں ہزاروں کتابیں کہانیوں کے پڑھتے ہیں لیکن کہانی کے فن پر کام کی ایک بات نہیں کہہ سکتے ایک جملہ نہیں بول سکتے تو یہ دو ایک الگ ایک صلحیت ہے ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے یہ اچھے ترجمے نہیں ہو رہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ کتاب لکھی گئی یا ترجمہ کی گئی اور چھپنے کے درمیان کا ایک جو کردار ہے وہ غائب ہے اور وہ ہے ایڈیٹر کا کردار جس طرح ہر علمی کتاب کوئی بھی ہو کوئی کتاب بھی ہو خواہ شاعری کی ہو فکشن کی ہو علمی کتاب ہو ترجمے والی کتاب ہو ایک ایڈیٹر کھونا ضروری ہے یعنی وہ شخص جو بالکل ایکسپرٹ ہے جو ماہر ہے جو اس جس شعبے سے اس کا تعلق ہے اگر وہ ترجمے کی کتابوں کا ایڈیٹر ہے تو وہ ترجمے کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتا ہے تو وہ لہٰذا کردار ادعہ کرتا ہے جو مترجم ہے اور جو کتاب کا پبلیشر ہے ان کے درمیان میں تو وہ جو کہ غائب ہے تو ہمارے ہاں جو مسائل باقی تمام کتابوں میں آتے ہیں جیسے فکشن میں بہت مسائل آتے ہیں کہ لوگ پائیں پائیں سو زناوہ لکھتے ہیں اس کو اصولاً دو سو سو میں کھونا چاہیے تو جہاں اچھے ایڈیٹر ہوتے ہیں وہ پھر اس میں جو حش و زواید ہوتے ہیں وہ ان کو نکال دیتے ہیں یا اس کی کوئی متبادل تجویز کرتے ہیں وہ پھر مسائل جس پہ اتفاق کرتا ہے وہ فائنل ہو جاتا ہے تو اسی طرح ترجمے میں بھی ایک ایڈیٹر کا کردار ہونا چاہیے ادارہ لازمان ہونا چاہیے میں اس میں تو ایک ادارہ نہیں ہونا چاہیے ایک ادارہ نہیں کئی ادارے ہونے چاہیے اور ان کو ظاہرے وہ کام کرنا چاہیے ان میں ترجمے کے جو ڈپلومہ ہے اور اس سے اوپر کی جو تعلیم ہے اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے وہ دی جانے چاہیے اور ان سے ترجمے کروائے جانے چاہیے تو مترجمین بھی تیار کیے جائیں ایڈیٹر بھی تیار کیے جائیں اور ان ترجموں پہ ریویو کرنے والے وہ لوگ بھی تیار کیے جائیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا میار تو اگر آپ باقی دنیا کے مقابلہ کریں تو اس میں بھی آپ کو یہی صورت نظر آئے گی کہ وہاں کوئی اکثر آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے جو مترجمین ہیں تو اتنے معروف نہیں ہوتے ہم مطلب مصنف کو تو جانتے ہیں لیکن کہ مترجمین کو اکثر نہیں جانتے ہیں کس کو پتا ہے کہ میلان کڈہرہ کے ناولوں کا ترجمہ کرنے والا کاؤں ہیں ہم اسے اصل ٹیکس کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں لیکن بولو ایکسپارٹ ہو اس شعبے کے ہوتے ہیں اور وہ مصنف کے ساتھ زیادہ تر مل کے کام کرتے ہیں تو ہمارے یہ بہت ضرورت ہے کہ نہ صرف ادارے ہوں بلکہ خود یونسٹیوں میں جو ترجم ہیں ان کی کلاسے پڑھایا جانے چاہیے ہیں بی ایس ترجمہ جو ہے ترجمہ میں یہ ہوا رہے ہیں ہیستہ ہیستہ یہ چیزیں آ رہے ہیں اچھا ٹرانسلیشن کے زمن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہی بات ہم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اردو میں ٹرانسلیشن انگلیزی سے یا دوسری زبانوں سے اردو کی یا مقامی زبانوں کی جو ٹرانسلیشن ہے دوسری زبانوں میں اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے اردو کی بہت محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی انگلیزی میں ہونی چاہیے اس حوالے سے ہمارے پاس تو پھر بڑی صورتحال خراب ہے دیکھیں یہ دو طرف عمل ہونا چاہیے کہ اردو میں اور پاکستان کی دیگر زبانوں میں دنیا کے جتنی اہم اور بڑی کتابیں یا حالی میں شائع ہونے والی اہم کتابیں ان سب کی ترجمیہ ہونے چاہیے پہلی بات یہ ہے جو ترجمہ ہے یہ اس کے بارے میں غلط نہیں کہا گیا کہ یہ ایک طرح کی کسی بھی معاشرے میں نشت احسانیہ کو برپا کرتا ہے آپ دوسری دنیاوں کے جو خیالات ہیں ان سے اگاہ ہوتے ہیں ان کے تصورات سے ان کے علم سے ان کی تخلیقات سے اگاہ ہوتے ہیں تو اس سے ایکسپینشن ہوتی ہے خود آپ کے جو عدب ہے چیزوں کو دیکھنے کے آپ کے جو روئی یہ ہونے یہ تو ایک بات ہے ایک تو یہ کہ وہ ترجم اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ وہ بے شمار ترجم اور میاری ترجم میاری ترجم کی شرط کے ساتھ دوسرا یہ کہ ہمارا عدب بھی دنیا یعنی یہ وان ویڈ ٹریفک نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تو پوری دنیا کا جو عدب ہے وہ کنسیوم کر رہے ہوں لیکن آپ کا جو عدب ہے وہ عالمی جو دنیا ہے اس میں وہ نہ جا رہا ہو اب اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ آتا اداروں کی سطح پر اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پہلے لوگوں نے کچھ ترجمیں کی ہیں لیکن ان کی شورت اس لی نہیں ہو سکی کہ وہ جو مترجم تھے وہ ان کو اس زبان پر اتنی دسترست نہیں تھی اب تک اگر اب دیکھا جائے تو وہ ترجمہ اگر آپ ترجمہ چونکہ دو زبان نہیں عمل ہے تو جو اچھا ترجمہ وہ ہے جو اس زبان میں کیا جائے جو مترجم کی اپنی مادری زبان ہو یعنی اگر آپ کسی مترجم کی جو انگریزی ہے وہ کمزور بھی ہو لیکن اردو پہ اس کی جو مہارت ہے وہ اول درجہ کے وہ ترجمہ اچھا ہوگا ہمارے ہاں اسی طرح جو اگر پاکستانی جو لوگ ہیں جن کی انگریزی میں اس درجہ کی مہارت نہیں ہوتی جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اس طرح ترجمہ نہیں ہوتا اس کی بڑی مثال جو اندار حسین کا بستی کا جب ترجمہ فرانسیس پریچٹ نے کیا ہے تو اس کی زیادہ شور ہوتی وہ زیادہ لوگوں تک پہنچا تو ہمیں ایسے باہر کے لوگ جو انگریزی جانتے ہوں جو فرنچ جانتے ہوں جن کی مادری زبانیں یہ ہوں جرمانوں صرف انگریزی کو نہیں رکھنا چاہیے جو باقی دنیا کی زبانیں ان کو بھی رکھنا چاہیے فارسی کو رکھنا چاہیے عربی کو رکھنا چاہیے تو جو ان کے جو نیٹرپ سپیکر ہیں ان زبانوں کے ان کی خدمات حاصل کرنی چاہیے اور وہ کسی پاکستانی خود آثر کے ساتھ یا کسی اور شخص کے ساتھ ملکہ کریں اور یہ میرے خیال ہے اکیڈمی آف لیٹرز کر سکتی ہے یا ترجمہ کے جو دوسرے ادارے ہیں ان کو ایک پروجیکٹ لے کے یہ چلنا چاہیے اور کام اس کا پاکستان اردو کی اور پاکستان زبانوں کی جن کو اب کلاسک کتابیں سمجھتے ہیں وہ پرانے کلاسے کو یا نئے کلاسے کو تو ان کو پہلا کام تو یہ کہ ان زبانوں میں ترجمہ کرنا چاہیے گریزی کے ساتھ دوسری زبانوں کو بھی ہمیں ہم نے پیشے نظر رکھنا چاہیے پورا پلان ہوئے دوس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ اتفاقی کام نہیں ہے یہ پورے منصوبہ بندی کے تحت ابھی تک تو کام جو ہو رہا ہے یا تو ذوقی معاملہ ہے کہ میں خود انتخاب کرتا ہوں ایک ٹیکسٹ کا جس نے مجھے متاثر کی اور میں نے کر دیا اور زیادہ دوسرا ہے کہ ناشر فیصلہ کر رہا ہے خواب اوستکاری ہو یا نیجی اس کا ہو جو جب ناشر انتخاب کرتا ہے ٹیکسٹ کا تو ترجم کی بالکل ہی انوالمنٹ ایک لحاظ نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ اب جیسے شاہد حمید صاحب کا کی تراجم ہے جنگ و رومن اب انہوں نے رشین بھی بقاعدہ سیکھی کئی سال اور پھر انگریزی کے بھی تمام انہوں نے رکھے تو اس طرز کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اردو کے جو بہت ہی موتبر تراجم ہیں وہ اولیوں پہ ہی شاید گینے جا سکیں جہاں تک عدوی بطن کا تعلق ہے دیکھیں بلکل صحیح بات ہے چونکہ انہوں نے شاک سے کیا چونکہ جو آدمی شاک سے کام کرتا ہے اس کو کوئی لالچ نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنی جو پوری صلاحیت ہے وہ اس میں صرف کر دیتا ہے لیکن ہمیں اس طرح کے لوگ تو آپ کو بہت کم ملیں گے آپ کو ترجمے کو ایک پروفیشن کے طور پر لے کے چلنا چاہیے اور اچھے مترجمین کو بہت اچھا ایک جو اعزازی ہے وہ ملنا چاہیے آپ شرط رکھیں کہ ترجمہ اچھا ہونا چاہیے اس کو ایک جو کڑا میار ہے اس پہ آپ اس کو پرکھیں اور پھر ان کو دیں تو آپ دیکھیں کہ کافی لوگ اس کی طرف آئیں گے جب آپ اس کو پروفیشن کے طور پر لے کے چلیں گے اور پروفیشنل مترجمین آپ کے پاس ہوں گے اور پھر آپ ان کا جائزہ لینے والی ایک ٹیم بھی موجود ہوگی کہ یہ اس ترجمے کا میار کیسا ہے تو پھر میرا خیال ہے اچھے کیونکہ یہ ایک سکیل ہے یہ ایک مہارت ہے تو مہارت تو سیکھنے سے آتی ہے اور اس مہارت کی اگر قدر ہو تو وہ اس شعبے میں اور زیادہ لوگ آتے ہیں سر زبانوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں کیا صورتحال ہے اس وقت بہت سی زبانیں جو ہے مادومیت کا شکار ہیں اور سب سے بڑھ کر اتنی زیادہ زبانیں ہیں اور ہمارے ہاں کوئی ایسا کوئی دارہ نہیں ہے کوئی ایسی کہہ لیں کہ سرکاری سطح پر سرپرستی نہیں ہے اور آپ کیا کہیں گے کہ مادومیت کو کیسے ہم بچایا جا سکتا ہے زبانوں کے حوالے سے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ پاکستان ہی کی زبانوں پر پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو مسلسل کام پرتا ہو پاکستان کی زبانوں کے بارے میں ہمارا جو سارا علم ہے وہ باہر کے اداروں کے اعداد و شمار ہیں اور ان کی تحقیقات کا نتیجہ ہے یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک یہ ایک طرح کا کہنا چاہیے کہ ایک نوابادیتی برسہ ہے کہ آپ اپنے ہی کلچر اپنی زبانوں اپنی زمین جہاں کی تاریخ اس سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بیگانہ کر لیتے ہیں ہم نے بیگانگی کا روائی اختیار کیا ہوا ہے تو لہٰذا یہ بہت ہی ایک ان کی اعداد و شمار اکٹھے کرے ان کی صورت حال سے اکھا کرے تو دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ یہ جو اللہ تعالی کے یہ آگے بھی بڑھی ہے اور ہم جو پاکستان میں زبان مادومیت کے شکار ہیں ان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں تھوڑے بہت اقدامات کیے جاتے ہیں پاکستان کی کچھ ہی دارے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی جو محفوظ کرنے کی کوشش زبان مادوم کیوں ہوتی ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جناب یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ بعض زبان مادوم ہوتی رہی ہیں نئی زبانیں آتی رہی ہیں تو جب تک اس کے لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس مسئلے کو دوسرے رخ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آج کل جو زبانوں کی مادومیت کا جو مسئلہ ہے اس کو پیدا کرنے میں اس گلوبالائزیشن کا بہت کردار ہے کلوبالائزیشن جوتی ہے وہ ایک زبان کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور جو باقی زبانیں ہیں یعنی ایک مرکز کی جو زبان ہے اس کو جیسے انگریزی ہے اب انگریزی کی وجہ سے بہت سے زبانوں کو بہت سے نقصانات پہنچے ہیں خود ہمارے یہاں جو انگریزی کا کردار ہے وہ اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کلر لینگویج کا کردار ہے اس کو بقیدہ لوگوں نے یہ استعمال کیا کہ یہ ایک قاتل زبان ہے کہ جس سے بہت سے جو زبانیں ہیں وہ اس سے قتل ہو رہی ہیں مر رہی ہیں کہ اس کا اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی زبانیں چھوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہیں تو ایک تو یہ بھی ایک ہے کہ گلوبالائزیشن کی وجہ سے یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو زبانیں مادومیت کا شکار ہو رہی ہیں ان کو یعنی باقی رکھنے کی جو کوششیں ہیں کہ تعلیمی سطح پر ان کو کیسے کرنا چاہیے میڈیا کے صدر پر کیسے کرنا چاہیے ان کو ان میں جو لکھنے والے ہیں ان کی کیسے حسلہ وضائی کرنے چاہیے ان تک پہنچنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے مادومیت زبانوں کی مادومیت کوئی نیچنل پروسیس نہیں ہے آپ کہیں کہ لازمیں زبانوں میں مرنے ہی ہے یہ سر اگر ہم ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک زبان کو اگر اس کے بولنے والے ہی جو ہے ان کے جو بچے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اپنی زبان کو کیوں نہیں لے کے چل رہے ہیں ان اسباب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسری زبان کیوں اختیار کر رہے ہیں اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی زبان جو ہے وہ ان کے روزگار میں کام آ سکتی ہے ان کی تعلیم کا حصہ بان سکتی ہے اور اس زبان کی بھی ایک عزت اور وقار ہے وہ زبان کو جاری رکھیں گے ان اسباب کو دور کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ آپ کی زبان ہے اور اس کی جو بلکی سطح پر اور قومی سطح پر ایک قدر موجود ہے اور ان کے جو بولنے والے ہیں ان کو بھی آپ قومی سطح پر ایک عزت دیں جس طرح بہت سا انعامات دیتے ہیں عدوی انعامات دیتے ہیں جیسے اکیڈمی اب انعامات دیتی ہے تو چار پائیں زبانیں ہیں تو آپ ان زبانوں کا شامل کیوں نہیں کرتے ٹھیک ان کا سکرپٹ نہیں ہے ایک زبانے میں کسی زبان کا بھی سکرپٹ نہیں تھا وہ تو پھر بن جاتا ہے مطلب اگر آپ ان کو کہیں تعلیم کی زبان بناتے ہیں لوگوں پڑھانے چاہیے سکرپٹ بن جائے گا پولیشیز بن جائے گا پہلے تو اس بات کو محسوس کریں کہ ایک زبان کا جو مرنا ہے ایک بڑا ثقافتی ایک سانہ ہے اس کو سانے کے طور پر لینا چاہیے یعنی اس کے جو جتنا گمبیر مسئلہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے آخری سوال سر اگر لنگوہ فرنکا جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اردو زبان چونکہ نافذ ہے رابطے کی زبان کے طور پر تو باقی زبانیں جو ہیں وہ لاکعی زبانیں ہیں ایسا نہیں کہ ہم سب کو قومی زبان کہیں قوم کی زبانیں ہیں بڑی بڑی قومیں ہیں بشتوں کو تو ہم لاکعی زبان نہیں کہہ سکتے ہیں سندھی کو یہ تو بہت پنجابی کو یہ تو کئی ممالک سے بڑی زبانیں جو بولی جاتی ہیں دیکھیں یہ ایک اس مسئلے کو ہم نے اتنا حساس مسئلہ بنا دیا ہے کہ قومی زبان کا چونکہ قومی زبان کا جو تصور ہے وہ انیسویں صدی میں جو قومیت کا تصور تھا اس میں یہ جڑے رکھتا ہے ایک زبان ایک مذہب ایک قوم یا ایک زبان ایک نسل ایک قوم ایک زبان ایک جغرافی ایک قوم تو یہ ایک ٹرائیکل بنائے تو یہ اس میں آ رہا ہے اب اس کے نتیجے میں جو ڈائیورسٹی ہے آپ نے اس ڈائیورسٹی سے یا تو انکار کیا یا اس کو سپریس کیا یا اس کو عملی طور پر اس سے خارج کیا اس سے نکالا یہ جب ہم دیکھیں نا اس زبان میں آپ جانتے ہیں ایک ایک لفظ بہت اہمیت رکھتا ہے جب آپ ان کو علاقائی زبانیں کہتے ہیں تو یہ ایک بڑا تحکیری لفظ ہے ان کو علاقائی نہیں کہنا چاہیے ان کے بولنے والے میری اگر مادری زبان پنجابی ہے تو اردو میں سیکھئے میں اردو بولتا ہوں میرے دل میں بہت قدر ہے انگریزی میں تھوڑی بہت جانتا ہوں میرے دل میں بطور زبان اس کی بھی قدر ہے لیکن کسی کلونیل بیگیج کے بغیر کسی اس کے بغیر یہ کوئی قبل فخر بات ہے کہ میں انگریزی بولتا ہوں نہیں ایک زبان کے طور پر بولتا ہوں لیکن اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ کی زبان تو ایک علاقائی ہے جو ہرشی پر پڑی زبان ہے تو مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ لوگ جو پنجابی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بول سکتے اور ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو نہیں بول سکتے تو ان کی تو بہت تحقیر تو ان کو علاقائی نہیں کہنا چاہیے کہ سر اب علاقے پر قومی زبان ہونا ایک کوئی بات نہیں ایک قومی زبان ہے ایک رابطے کی زبان ہے تمام جردی اور بولک میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو زبان کا یہ بہت گردار ہے کہ اس نے ایک پوری جو ایک ڈیورسٹی تھی اس ڈیورسٹی کو کٹھا کیا ہوا ہے لیکن یہ جو پالیسی ہے کہ آپ ایک زبان کو دوسری زبان کے ساتھ لڑا دیں اور جب بھی اردو اور پاکستان کی دوسری زبانوں کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے کوئی بھی یا اس کو کشم کش ہوئی ہے اس کا فائدہ انگریزی کو ہوا ہے اس کا فائدہ نہ اردو کو ہوا ہے نہ ان کو ہوا ہے تو لہٰذا ایک تو یہ کہ ان زبانوں کو بھی ہمیں اتنی ہی عزت اور اتنی ہی جگہ دینی چاہیے جو کسی بھی ہم زبان کو دیتے ہیں تو یہ جو ایک ہے نا کہ آپ ایک زبان کے ساتھ تو بہت ایک تقدیس کے جذبات وبستہ کر دیں اور دوسری زبانوں کے ساتھ ایک اور طرح کے جذبات وبستہ کر دیں اس کا بلک کو اور قوم کو بھی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں یہ بہت بیٹھ کر سوچ مطلب ایک سنجیدہ مان لیا اس کی سنجیدی کو محسوس کر کے اس کا ایک حل نکالنا چاہیے اور ہاں ایک زبان کو بولنے والے چار لوگ ہیں چار لاکھ ہیں چار کروڑ ہیں ان کو اتنی ہی عزت اور اتنا ہی اترام دینا چاہیے ان بولنے والوں کو اور اس زبان کو جتنا آپ کسی بھی اسی زبان کو دیتے ہیں تو زبانوں کو بتا اور زبان سمجھے جائے زبانوں کے ساتھ جو بہت سے ہم نے اسم صفات لگائی ہیں اس سے بہت کٹ پڑا ہے جو علاقہ لگایا ہوا ہے نہیں یہ علاقہ ہی نہیں کہنا چاہیے وہ کسی اور شہر میں بھی چلا جاتا ہے تو اسی علاقے کا رہتا ہے کیونکہ میں اس علاقے کے بولنے والی زبان بولنا حالانکہ وہ صدیوں سے نہیں رہ رہا ہوں ایسی اچھی گفتگو جاری ہے کہ گھنٹوں آپ اس پر بات کر سکتے ہیں اور ہم سنتے رہیں تو وقت کی قلت جو ہے وہ آڑے ہے اور اکشاءاللہ دوبارہ کسی موقع پہ آپ سے دوبارہ ایک بھرپور نشیست ہوگی آپ کے تشریف شاہدی کا شکریہ بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ شکریہ